اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے جی ہاں آج جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چٹپٹی سی سپائسی سی چٹکھاری دار چکن کڑھائی ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آنین ہے اس میں زیادہ ڈالیں گے چار عدد ہیں یہ لسن ہے گرین چلی ہے گارلک ہے چوماتو ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے اپنی ٹیسٹ کے مطابق جتنی کوئنٹیٹی ہے وہ آپ نے لینی ہے اور انہیں گرینٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پیاز میں میں نے دو ٹوماتر میں نے پیازوں کے ساتھ ایڈ کی ہے دو کو میں گرین چلی اور لیسن اندرک کے ساتھ جو ہے وہ میں کو گرینٹ کروں گی ٹھیک ہے یہ میرا چکن ہے تقریباً 1 کےجی ہے یہ ٹھیک ہے جیسے ہی ہمارے پیاز سوڑے سے براون ہوگی ہم اس میں جو میں نے گرینٹ کیا ہوا پیسٹ ہے وہ ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں جو ہے نمک ڈالیں گے ون اینڈ ہاف اور ریڈ دادر مرچ ہے میں نے ہاف ڈالی ہے اس میں پھر ہم نے ہاف چمات جو ہے اس میں میں نے حلدی ڈالی ہے اور ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں جاننا ہے سوکا تنیا میں نے گرینٹ کیا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے آپ نے اچھے سے اچھے سے جتنا مسالہ آپ کا بھنا ہوگا آپ کی چکن کڑھائی اتنی ہی مزیدار اور اچھی لگے گی ٹھیک ہے اب ہم اس میں چکن ایڈ کرنے لگے ہیں اس کو اچھی طرح سے ویل مکس کر کے آپ نے پانچ منٹ کے لیے اس کو کبر کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس سرکا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے اس میں جو دہی ہیں وہ آپ نے پانچ سے چھے چمچ دہی اس میں ایڈ کرنا ہے جی وہ ڈالنا بہت ضروری ہے اس میں میں نے کوئی گرہ مسالہ کوئی کالی مرچ ایسا کوئی مسالہ میں نے نہیں ڈالا ٹھیک ہے اس کا لسارہ ڈپینڈ ہے وہ دہی اور سرکے کی اوپر ہی ہوگا یہ دیکھیں دہی ہے میرا بہت گھڑا دہی تھا میں نے اس کو اچھی طرح سے چمچ کے ساتھ مکس کر کے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم نے دوبارہ سے اس کو پانچ سے دس منٹ کے درمیان جو ہے ہم نے اس کو دم دینا ہے اور دہی کی وجہ سے آپ کا جو مسالہ ہے وہ بہت زبردست ہوگا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو دم پر لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھئے گا اس کی جو یہ دیکھنے اوپر آئل آ گیا ہے بہت زبردست قسم کی چکن کڑائی ہے آپ ضرور پرائی کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹھیک ہے اپنے اور اپنے پیاروئے خیال رکھئے گا اللہ پیس